اللہ اکبر کبھی آئے او مسلمان حضرت شیخ القرآن یاد آگے اللہ تیرا ولی جتے ستے اللہ قرآن و سنت دے پرچم الحران والے میرے بابا جی حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علی اللہ جتے ستے نے قرورا رحمتا برسا اللہ فرمایا کردے سن او دی ایک لئی کا لڑی جہان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گالتیں مچھڑی زبان سی تائیوں سارے جہان اتے چاہ دیا اللہ اکبر کبھی رہا او مسلمانوں سنو درہ جڑی بات میں ارز کر رہا اللہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عصمت شان پوری قینات تو آلہ تعا فرمائی اللہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ساری دنیا تو آلہ بڑھایا اس قائنات اندر بڑے بڑے محدث آئے اس قائنات اندر بڑے بڑے زاہد آئے اس قائنات اندر بڑے بڑے متقی آئے اس دنیا اندر بڑے بڑے فلاسفر آئے اس دنیا اندر بڑے بڑے پڑے لکھے آئے اس دنیا اندر بڑے بڑے حکیم و طبیب آئے اس قائنات اندر بڑے بڑے طبیب آئے رب کعبہ دیکس میں ساری قائنات دیست و شان اکباس ہے میرے مصطفیٰ دیست و شان اکباس ہے مالکہ قائنات نکتنا نواز ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اکبر قبیرہ حضرات و جو فرماو میرے نبی دا پسینہ ویالہ میں کی عرض کیتا ہے میرے محبودہ میرے نبی دا سینہ ویالہ میرے مصطفیٰ دا مکہ تے مدینہ ویالہ میرے پاک نبی دا پسینہ ویالہ حضرت یعنس رضی اللہ تعالی بیان کر دینے کہ دوپیر دا ویلہ ہندہ محبوب تبلیہ کر کے واپس آن دے آپ دوپیر دا وقت کدے کدے ساڑے کر گزار دے میری امہ جان ام سلیم رضی اللہ تعالی ایک چٹائی بچھا دے دیا سرکار آرام فرمایا کر دے ایک دن ایسا ہویا کہ آپ دے جس میں اتر چو پسینہ نکلیا اور چٹائی تک اللہ اللہ چمکن لگ بیا میری امہ جان نے موقع پایا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں آپ نے جا کے برتلے آندا اور نبی پاک دا پسینہ کٹھا کرنا شروع کی تا اچانک آقا نو جاگ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وے کہا ہے بی بی امہ سلیم میرا پسینہ کٹھا پی کر دیئے آپ نے فرمایا ہے اے بی بی امہ سلیم ایک کی پی کرنی ہے میرا پسینہ تیرے کس کمائے گا اللہ 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 بی بی امہ سلیم مرضا کر دیا نے سوڑے اے پسینہ کو آم انسان دا پسینہ نہیں ہازا آرکو کا نجعلو فی تی بنا سوڑے اے کو عام پسینہ تے مینہ اللہ بلالالا آقا فرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورسا کر دیا سوڑے جراب دا پسینہیں میں کٹھا پی کرنی ہے اللہ اکبر کبھیہ جڑے اتر اندر گراب دے پسینے دا کترہ مل جاندے ہیں او دیا اللہ بھٹا دے خشموانی جاندی ہے کائلات دیا انبر کستوریاں کائلات دے مشت خشموان جناب دے پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ نے میرے مصطفیٰ مو پسینہ ایسا عطا فرمایا صحابہ گیندے سرکار مو تلاش کرنا ہوندہ سنو پشنا نہیں سی پیندہ گلیاں دی محکار تو پتا جل جاندہ اے نا گلیاں چو رحمت کائنات دا گزروے اے نا گلیاں چو اللہ دے محبوب گزرے صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور لوگو کائنات دیا خشموان مل کے میرے آگ کھا دے پسینے دا مقابلہ نہیں میرے نبی دا سینہ ایسا عطا کچیکو میرے مصطفیٰ دا سینہ ایسا عطا اللہ پاک نے عظمتہ قرآن اندر بیان کی تیا آواز آئی اللہ پاک دا قرآن سنو اللہ ذل جلال نے فرمایا اے لن شرح لک صدرک اللہ پاک نے میرے نبی دا سینہ بھی آلا بڑھائے اور لوگو ایسا سینہ جدو قرآن نازل کرنا سینہ اللہ پاک نے انتخاب کرنا ہے قرآن نازل کی تیا کی تا جائے سمندر بھی اللہ دے سامنے سہرا بھی اللہ دے سامنے پہاڑ بھی اللہ دے سامنے اللہ کو اللہ اللہ اور لوگو ساری کنات اللہ پاک دے سامنے انتخاب ہو رہے ہیں قرآن کی تیا نازل کرنا ہے اللہ زوریاں پھر کڑی جگہ پسند آئی قرآن نازل کر نماز سے تیری جگہ دے انتخاب فرمایا آواز آئی لوگو محمد کریم دے سینے تو پیاری قینات اندر جگہ ہی نظر نہیں آئی اصا قرآن اپنے محبوب دے سینے دے نازل فرمایا مززل علی محمد وہو الحق اللہ اللہ مالکہ قینات نے میرے پاک نبی دا پسینہ وی آلہ بڑھایا سینہ وی سارے بولو چلو گونگے چھوٹی باقی بولو نبی پاک دا سینہ وی کیسا سینے جیڑا سینے لگیا تر گیا ہے تا تمہیں پیار وال کہنا چانا آلم نشی رہاں لوگو سینہ میرے پیر دا آلم نشی رہاں لوگو سینہ میرے پیر دا ود کس توریوں پسینہ سوڑے پیر دا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہک آ گیا جب گاندائے پیر سارے جاگنوں جگا گیا اللہ 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 آو مسلمانوں ارز کر رہے نبی دا مکہ بھی اللہ مدینہ بھی میرے مصطفیٰ دا مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ اللہ جتنے بھی آئے انہیں سبھوں نے مکہ دکھا دے اللہ جنہیں اس علواستے تشریف فرما میرے مولا جلدی حاج نصیب فرما دے اللہ عمرہ نصیب فرما دے حرامیندیاں بہارہ نصیب فرما اے میرے کریم مولا جتنے بھی آئے چھوٹے بڑے مزدور آئے دکاندار زمیدار ملاسم آئے اللہ پر دے اندر میری امامہ بہنہ بھی آئیا اللہ سب انہیں حرامین شریف فرما دی حاضری نصیب فرما اللہ مکہ مدینہ پیار کرنے والے مکہ مدینہ دی حرمت واسدے اپنی جاننا تک لٹاندہ عظم رکھنے والے اے میرے کریم مولا ان افسار انہیں حرامیندیاں زیارتہ کرو ایک دعا کر لاؤں میں اللہ کو لاؤں ویزے کھلے نے پاس مردمی جمع کرائے ہیں تیمہ رب دے کہ ترلا نہ کر لاؤں تاڑھ کھلو آمیر کو انواستے ہو نگاہِ کرم عرش والے ہو نگاہِ کرم عرش والے تیرے بین میرا کوئی نہیں ہے مولا اب تو کعبِ بلالو مولا اب تو کعبِ بلالو بلالو مولا اب تو مدینہ دکھا دو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے مولا اب تو کعبِ بلالو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے بڑا پیارا جملہ حضرت ہو جو ہر نبی اور ولی نے مانگا تُو نے سب کو دیا میرے شاہا ہر نبی اور ولی ہر نبی اور تیرے در سے کیا کیا نہ پایا تیرے در سے کیا کیا نہ پایا تیرے در سے کیا جو ملا نہیں ہے مولا سب کو کعب بلالو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے پیاس دل کی بجا میرے مولا پیاس دل کی بجا میرے مولا نبوی مسجد دکھا میرے مولا یاد کر کر کے دل رو رہا ہے یاد کر کر کے دل رو رہا ہے دل سنبھلے سنبھلتا نہیں ہے مولا اب تو مدینہ بکھا دو اللہ پاک سب دی حاضر کبور فرمائے بڑے بڑے جید علماء خطبہ تشریف لیارے حضرت شیخ مولانا عبد الرحمن لدھانوی صاحب تشریف فرما مولانا سرفرہ صفدر صاحب تشریف فرما اور مہور دے بڑے بڑے ماشاءاللہ جید علماء اس تحیطے تشریف فرما اللہ میرے علماء دیاں زندگیاں حیاتی اندر برکت فرمائے مولانا حافظ طیب صاحب اور انہوں نے پوری ٹیم جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام واسطے اپنیاں طوانائیاں سرف کیتی ہیں اللہ پاک انہوں نبی پاک دے خوشبدار حتفہ چھو حوض کوسر دے جام نصیب فرمائے و آخر دعوائی علی الحمدللہ برعالمین